اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم چاند گرہن کے وقت کیا کرنا چاہیے شریعت کا کیا حکم ہے یاد رکھیں میں نے اس کے متعلق ایک ویڈیو ڈالی ہے چاند گرہن کے وقت نماز کا حکم چاند گرہن کی نماز اس کا کیا طریقہ ہے کیسے پڑھیں گے کیا کریں گے اس کے متعلق ایک مستقلی ویڈیو میری موجود ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو بہرحال یہاں بر یہ ارز کر رہا ہوں آپ کو کہ چاند گرہن کے وقت آپ کیا کیا کریں گے شریعت کا کیا حکم ہے یاد رکھیں چاند گرہن کے وقت جو ہے ذکر وغیرہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ ذکر میں اللہ کو یاد کرنے میں مزگول ہو جائیں دنیاوی معاملات کو دنیاوی کام کو چھوڑ دیں دنیاوی کام کو اب ترک کر دیں اس وقت بند کر دیں کوئی دنیا کا کام کر رہے ہو تو چھوڑ دیجئے ذکر میں مزگول ہو جائیے بیٹھ کے اللہ اللہ کریے قرآن کی تلاوت کریے یا پھر نماز پڑھئے دو دو رکعت کر کے نماز پڑھتے رہیے اور تسبیح پڑھئے سبحان اللہ پڑھئے الحمدللہ پڑھئے یہی حکم ہے شریعت کا اور اس کے علاوہ اور جو باتیں ہیں جو حضرات کہتے ہیں چاند گرہن کے وقت کھانا کھانا منا ہے چاند گرہن کے وقت فلاں کام کرنا منا ہے حاملہ عورت کے لئے چھوڑی پکڑنا منا ہے یہ سب باتیں میں انشاءاللہ بتاؤں گا اس کے متعلق بھی بتاؤں گا لیکن میری دوسری وڈیو آپ دیکھیں انشاءاللہ اس میں یہ ساری باتیں جو ہے وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھیں چاند گرہن کے وقت یہی کرنا چاہیے کہ ہم عبادت میں مسکول ہو جائیں عبادت چاہے کسی طرح کی عبادت ہو قرآن کی تلاوت ہو یا نماز ہو یا ذکر و اذکار ہو لیکن ہاں اگر نماز ہے تو ایسے وقت میں مکرو وقت نہیں ہونا چاہیے مکرو وقت مراد ہے کہ نفل نماز جو ہے یہ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک نفل نماز پڑھنا منا ہے تو ایسے وقت میں اگر چاند گرہن ہو تو پھر نفل نماز مک پڑھئے چاند گرہن کی نماز نہیں ہے اس وقت آپ ذکر کرئے تلاوت کرئے قرآن کی تلاوت کرئے یا سبحان اللہ پڑھئے الحمدللہ پڑھئے تسبیح پڑھئے یہی طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھئے نئے سمجھ میں آئے تو کمیٹس میں پوچھیں پھر بھی نئے سمجھ پائیں تو ڈائرٹ فون رابطہ کرنے نمبر موجود ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں